میٹرک پاس سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست کیسے رونجا اگر آپ نے بھی میری طرح ابھی ہی میٹرک پاس کیا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے اور بلکل اگر اسپیسیفک ہوں تو آپ کو بولنا آنا چاہیے کہ انگریزی میں کیسے بولا جاتا ہے میں بولنے پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اب نہیں پتا کہ اتنے ٹولز آگئے ہیں جس میں لکھنا تو بلکل ہی آسان ہوگا ہے لیکن بولنے کے لیے ابھی بھی آپ کو اپنی ہی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے بولنا سیکھوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی لینگویج سینٹر میں چلے جاؤ یا کسی جا کے کوئی چھ مہینے کا بارہ مہینے کا کورس لو نہیں یہ اس وقت کی اجادات تھیں یا سٹینڈرز تھے جب عام سیکھنے کی چیزیں نہیں تھیں اب دنیا بہت تیزی سے آر بدل چکی ہے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کتنے ٹولز آگئے ہیں اب جب تک ہمارے لوگ یا ہمارے اردید سسٹم وہ چیزیں اپنائے گا اس میں کافی سال لگ جائیں گے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جائیں لینگویج سینٹر اور ہم چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے پڑے اگر آپ جا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں ریسورسز ہیں تو آپ بالکل جائیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے میں چونکہ بنا رہا ہوں جو میٹر پاس ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بیس تیس ہزار خرچ کر کے کسی اور شہر جائیں وہاں جا کے لینگویج سینٹر میں داخلہ دیں یا اپنے ہی علاقے میں کہیں پہ جائیں چونکہ یہاں پہ جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ سٹرکچرز میں پڑھاتا ہے اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے آپ کو باہر نکل کے پھر کسی کو پڑھانا ہے نہیں بھائی مجھے پڑھانا نہیں ہے مجھے صرف اتنا قابل بنایا جائے مجھے صرف وہ سکل سکھائی جائیں کہ مجھے بولنا کیسے جیسے آپ فور ایگزمپل آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی مادری زبان کے علاوہ اپنے اور علاقے کے اور زبانیں بھی بولتے ہوں گے اس کے لئے آپ نے کسی کے ساتھ کلاس لی تھی کوئی آپ نے ٹینس کی اس کی کتابیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی آپ نے پریکٹس کی تھی تو اس کا بھی بہت سمپل فارمولا ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے بٹ یہاں پہ چیلنج یہ آتا ہے چونکہ آپ کے اردگیرد کوئی ایسے لوگ نہیں ہے جن کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکیں ہمارے پاس لوگ اس کو جج کرتے ہیں کہ انگریزی تو گالے دیکھو اس کو انگریزی بول رہا ہے اس کو مائنس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ آپ چونکہ میری یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ آپ فون پر ہی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس ایک چراغ ہے یا آپ کا فون اس میں انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس ایک اللہ دین کا چراغ اس کو جتنا رگڑیں گے اس کو جتنا اس سے آپ فائدہ لے سکیں گے آپ فائدہ لیں گے آپ نے صرف انگریزی بولنا سیکھنی ہے اس وقت آگے چل کے آپ اپنی سکلز کو بلا شباب اس میں برکت لے کے آئیں اس میں اضافہ کریں ابھی آپ نے انگریزی بولنا سیکھنی ہے لکھنے کا میں آپ کو اس لئے نہیں کہہ رہا ہے چونکہ اب زیادہ تر چیزیں وقتاں فوقتاں وہ انگریزی میں آٹومیشن یا کمپیوٹر کی زبان میں چلی جائیں گی وہ آپ کو کمپیوٹر بتائے گا کہ آپ اسے صرف بولو گے موہ سے کہ مجھے یہ لکھے دو ابھی بھی ہو کر رہا ہے اس کو بولو مجھے یہ لکھے دو وہ آپ کو لکھے دے گا تو اگر آپ بولنے پہ پریکٹس شروع کرو گے اور بولنے میں اپنے آپ کو فریکوینسی پیدا کرنے میں لے کے آو گے تو باقی آپ کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی آپ کے اندر آ جائیں گے اچھا یہ لکھا ہوا کیا ہے یہ پڑا ہوا کیا ہوا ہے فلحال صرف بولنے پہ کریں اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ کے ادگیدے سے لوگ نہیں ہیں آپ لینگویج سینٹر بھی نہیں جا سکتے تو آپ وٹس اپ ہے آپ کے پاس اتنی اتنی فنی ویڈیوز آپ سارا دن یا اتنے سیاسی گروپ میں آپ لوگوں کو خبریں بیجتے ہیں مفتے آپ نیوز ریپورٹر بنے ہوئے ہیں دوسروں کی غیر ضروری خبریں جن کا آپ کی زندگی پہ کوئی داریکلی اثر پڑھنے والا ہے نہیں وہ فاروٹ کر رہے ہیں اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں اس پہ ہا ہا کر رہے ہیں اس کے بجائے ایسے کچھ اپنے اردگیدے سے لوگ ڈونڈیں آپ کے دوست ہوں گے جو شاید انگریزی میں انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی آپ کی طرح یہ فیئر ہے کہ لوگ ہسیں گے لوگ جو ہے مجھ پہ مزاک اڑائیں گے تو ان کو ڈونڈیں اور اپنا ایک گروپ بنائیں آپ اس میں تین لوگ ہوں چار لوگ ہوں پانچ لوگ ہوں اور اس کا یہ رول ہو کہ اس میں جو بھی ہم بات کریں گے جو کچھ بھی بولیں گے وہ صرف انگریزی میں آئے گا کوئی اگر even فنی ویڈیو بھی ہم بیچتے ہیں تو وہ بھی انگریزی میں ہوگی ٹھیک ہے اس میں صبح اٹھ کے آپ نے بس ایک وائس میسج کرنا ہے گوڈ مورننگ ایوریون گوڈ آفٹرنون ایوریون اپنے بارے میں بتانا ہے آئی ایٹ دس ٹوڈے آئی ریڈ دس ٹوڈے آئی وینٹ دیر آئی ساو دس یہ اب جب پریکٹس کریں گے کریں گے لوگوں کو سنیں گے تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ کھلے گا کہ یار یہ تو ایک زبان ہے میں اس کو اتنا سر پہ رکھ کے وہ کر رہا ہوں ہمارے پاس انفورچنیٹلی بدقسمتی سے جو سسٹم ہے جو اس کو اسٹرکچرل لرننگ میں سکھاتا ہے وہ زبان وہ اس طرح سکھاتا ہے کہ آپ نے باہر نکل کے کتابیں پبلش کرنی ہیں یا کتابیں آپ نے چھاپنی ہے یا آپ نے فلمیں بنانی ہیں ورنہ آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ جو یونیورسٹی سے بی ایس انگلیش کر کے نکلتا ہے یا ماسٹرز ایم میں انگلیش کر کے نکلتا ہے اس کو کم سے کم یہ تو اسکلز ہونی چاہیے نا کہ وہ انگریزی زبان میں کہیں پہ بھی کھڑا ہو کہ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکے کہ آپ اپنے ایردگیت دیکھیں آپ کتنے سے لوگوں کو جانتے ہوں گے کیا ان کو آپ بولیں کہ بھائی ادھر کھڑے ہوگے انگریزی میں تقریر کریں یا اس سچویشن میں انگریزی پہ بات کریں تو وہ کریں گے شاید کچھ کرج ہے شاید کچھ لیکن بہشمار ایسے ہوں گے ہمارے ایردگیت دیو یہ بلکل نہیں کر سکتے بکوز انہوں نے زبان کو ایک بہت ہیوی چیز سمجھ کے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے سب نوٹس لکھ لکھ کے لگائے ہوں گے واز لگے گا ور لگے گا اور کبھی استعمال کیا ہی نہیں ہے تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے جو بھی ہے اس پہ آج سے آپ اپنا بس گول یہی بنائیں کہ آپ روزانہ اٹھ کے کچھ نہ کچھ پریکٹس کریں گے کوئی نیا ورڈ سیکھیں گے جو آپ نے اپنے دوستوں کا چند دوستوں کا چاہے وہ آپ کے کزنز ہو چاہے آپ کے کلاس فیلوز ہو یا آپ کے گاؤں کے کوئی دوستوں یا انٹرنیٹ پہ آپ نے کہیں سے دوست بنایا آپ اگر گروپ سرچ کریں گے فیس بک اگر آپ پہ لرن انگلیش تو آپ کو وہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کی طرح سیکھنا چاہتے ہیں اس کے سب سے اچھی ایکزمپل یہ ہے میں اکثر انڈین جو کونٹینٹ کیریٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو بیچارے چھوٹے موٹے گاؤں سے وہ آکے کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتا ہے لیکن اتنے اچھی انگلیز ہی بولتے ہیں بکہ انہوں نے وہ سب کچھ شروع کیا ہے تو آپ ہمارے اگر سسٹم پہ رہیں گے کہ آپ میٹرک کریں گے تو آپ انگلیش بولیں گے یا ایف ایسی کریں گے بھائی یونیورسٹی کی ڈگری بھی لے لوگے تو بھی وہ آپ کو انگلیش نہیں سکھا دی ٹھیک ہے جو کہ سٹینڈر نہیں ہے جب تک یہ جا کے اپنائیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا تو آپ کو جہاں سے بھی موقع ملتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ریسورسز ہیں اب لینگویج سینٹر جاتے ہیں گو دیر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے دوستوں کا گروپ بنائیں سوشل میڈیا پہ پیجز ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ جو بھی آپ کو اکاؤنٹس ملتے ہیں ان کو فالو کریں اور پھر اپنے لوگوں کا دوستوں کا گروپ بنائیں اور ان کے ساتھ اس کانٹینڈ کو پریکٹس کریں شیئر کریں اپنی باتیں بتائیں کوئی آپ پہ ہسے گا نہیں ٹھیک ہے دیکھو آپ یا تو آپ فکر کرو کہ لوگ آپ پہ ہس رہے ہیں یا پھر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ اگر آج سے پانچ سال بعد جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ کسی نوکری کے لیے آپ کے پاس جاؤ گے اور کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اپنا تعرف کراؤ یا انٹروڈیوز یورسیلف اور آپ کو انگلش نہیں آئے گی اور آپ سے ایک ایسی نوکری جو شاید آپ کو مل سکتی تھی اگر زبان آتی آپ کو تو آپ بہت پیچھے رہے جاؤ گے دوست ٹھیک ہے اور اب اپرچونٹیز جتنے بھی مواقع ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو ملیں گی جن کو زبان آتی ہوگی آپ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو انگریزی زبان سیکھنی پڑے گی یہ آج کی ویڈیو تھی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے میں ہوں آپ کا دوست میٹرک پاس اس سیریز میں ہم ان بچوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہوئے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آگے ان کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے شکریہ